بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیشہ اس کچن ریسیپیز میں آپ سب کا ویلکم ہے امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و آفیت میں رکھیں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے کرم سے اور آپ کی دعاوں سے تو آج ہم بنا رہے جا رہے ہیں علو چنا چاٹ اور ایک ہیلڈی قسم کا ایک سیلڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور چنا چاٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے لے لیتے ہیں چنے چنوں کو میں نے بوائل کیا ہوا ہے اور ساتھ یہ میں نے املی اور علو بخارے کا پلپ لیا ہے اس کو میں نے بوائل نہیں کیا بس سمپل بھی کھو کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کو اچھے سے چھان لیا ہے اور ساتھ ہے سادہ دہی بلکل سمپل سا اس میں کچھ بھی ہم نے ایڈ نہیں کیا اور باقی انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی پیاز ہے سبس مرچے ہیں دھنیا اور پدینہ ہے فریش اور ہاف لیمو لیا ہے میں نے اور تھوڑی سی گاجر ہے اور پنگو بھی ہے ٹماٹر ہیں علو ہیں بوائل کیے وے اور کھیرہ بھی میں نے شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین پیس یا چار پیس آپ لے لیں چکندر کے وہ آپشنل ہیں آپ اگر نہیں شامل کرنا چاہیں تو رہنے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چارٹ مسالہ ہے اور تھوڑا سا میں سالٹ ایڈ کروں گی تو سارے انگریڈینٹس ہم نے ساری ویجیٹیبلز کاٹنگ کر کے رکھ لینی ہیں اور پھر اس کو ہم نے ایک ایک کر کے سب شامل کرتے جائیں گے چلیں جی شامل کرتے ہیں بوائل میں نے چنے لیے میں اور بوائل آگ گیا ٹھیک ہے ساری بوائل پوٹیٹو ہیں تو علو شامل کریں گے سب سے پہلے اور ساتھ ہمیں ویجیٹیبلز ڈالتی جاؤں گی یہ کیبج ہے میرے پاس ویجیٹیبلز ہیں اور یہ ٹماتر ہم ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو گانش کریں گے ساتھ ساتھ آپ سے باتیں کریں گے تو کیسے ہیں آپ سب اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کچھ نہ کچھ ضرور کمنٹ کیا کریں اپنے بارے میں یا آپ نے کوئی ریسی بھی پوچھنی ہو یا آپ نے ریسی بھی کے متعلق کچھ آپ کے سوالات ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور جس نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور باقی ویڈیوز پہ بھی وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی ریسی پیز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اس طرح کی ریسی پیز لے کر آئیں یہ ایک ہیلڈی آپ سمجھ لیں یہ ہیلڈی ایک سیلڈ ہے سیلڈ کے طور پہ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ پر ہیں تو دوپہر میں آپ صرف یہ لیجئے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ کھانے سے ہی آپ کا پیٹ فول ہو جائے گا تمام ویجیٹیبلز میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور میں نے تھوڑا سے اس میں دہی شامل کیا ہے یہ املی کا جو پلپ ہے اگر آپ اس کو تھوڑا آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑا سا ایک دو بوائل دیے کے آپ اس کو کوک کر لیں تو اس طرح سے ہم یہ شامل کریں گے تین سے چار چمچ میں نے ڈال دیا ہے دہی ڈالا ہے تھوڑا سا اور میں نے چارٹ مسالہ ڈالا ہے اور بلکل تھوڑا سا اس میں نمک شامل کیا ہے نمک میں نے آلو میں بھی ڈال دیا تھا جب میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھے تھے اور چنے میں بھی ڈالا ہوا تھا اس لیے میں نے زیادہ نمک نہیں شامل کیا دھنیا اور پدینہ ایڈ کریں گے اور اوپر سے اچھی طرح سے چیزوں کو ہم لوگ گانش کرتے جائیں گے تاکہ دیکھنے میں بھی تو اچھا لگے نا دیکھنے میں اچھا لگے گا تو ہمارے جب پیٹ میں جائے گا تو تب بھی ہمیں چیز جو ہے وہ ریسیپی کوئی بھی آپ بناتے ہیں جب آپ دیکھنے دیکھتے ہیں اس کو یہ سب دیکھتے ہیں جب آپ پیش کرتے ہیں تو آپ کی ڈیکوریشن کیسی ہے آپ کیسے چیزوں کو پیش کرتے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے اگر دیکھنے میں لوگ وائس چیز اچھی لگ رہی ہے تو ہاپس ہو کہ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو سب کو آپ کی ریسیپی پسند آئے گی جو چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے تو وہ بہت ہی مزے کی بھی لگتی ہے اور پیٹ بھی فول ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہا کے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو الحمدللہ ضرور پڑھا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہمارے اندر شکر آتا ہے ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں جو ہم کھاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پیٹ بھڑتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے اندر ایک شکر غزاری پیدا کیا کریں تو یہ میں نے اوپر تھوڑی سی سوئیاں ڈال دی ہیں اور اس کو میں نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور اچھے سے اب میں اس کو سرو کروں گی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی بہن کو دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں میری فیملی کو یاد رکھا کریں میرے بچوں کو یاد رکھا کریں اپنے لئے دعا کریں سب کے لئے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کو اپنا دل بھی خود مطمئن ہوگا آپ بھی راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے ملتے ہیں نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ